بے بات چاہے کسی اوکیزن کو سیلیبریٹ کرنے کی ہو یا پھر ہماری لائف کی مونوٹونی بریک کرنے کی ہو ہم انڈینز کے من میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ ہے باہر کے کھانے کا ایسے میں اگر باہر کا کھانا ہی خراب نکلائے یا پھر اس میں کوئی ایکسٹونیا سبسٹانس نکلائے تو ناکیول ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے بلکہ یہاں پر ہم بہت ہی بے بس اور لاچار بھی پیل کرتے ہیں کیوں کیونکہ کیا لیگل پرویجنز ہمیں یہاں پر فولو کرنے چاہیے یا پھر کیا قانونی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے ان کا ہمیں نہیں پتا ہوتا زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کھانے کو ڈسکارڈ کر کے ڈسپین میں ڈال دیا اور یہاں پر جو ریسٹو آنر ہے اسے بہت ساری شکایت کر دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا قدم یہاں پر اٹھا سکتے ہیں کیا لیگل پرویجنز ہم فولو کر سکتے ہیں اور کتنا آسان ہے ان لیگل پرویجنز کو فولو کرنا so welcome to study IQ my name is چاند کبا اور اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہے تو ان میں سے کسی بھی مادہم سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کی کون سا مین قانون یعنی کی مکھے قانون ہے جو کی اس میٹر میں ہماری ہیلپ کرتا ہے تو دیکھیں دوستو سب سے جو مین قانون یہاں پر ہماری مدد کرتا ہے وہ ہے the food safety and standards act of 2006 the food safety and standards act of 2006 جو ہے یہ مکھے قانون ہے جو کی ministry of health کے under operate ہوتا ہے and کھانے سے جڑ ہوئے یعنی کی food سے جڑ ہوئے سبھی matters جیسے کی manufacturing processing distribution sale and import of food ان سب کو regulate کرتا ہے اس کے علاوہ IPC کی بھی دو sections ہمیں یہاں پر پتا ہونے چاہیے جو کی یہاں پر deal کرتا ہے adulteration سے section 272 جو کی deal کرتا ہے adulteration of food یہاں پر کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی وقتی کھانے کو جان بوجھ کر adulterate کرتا ہے ایسے کھانے کو جو کی وہ sale کرنا چاہتا ہے adulterate یعنی کی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر سزا کیا ہوگی چھے مہینے تک کی اس کو سزا مل سکتی ہے ساتھی میں اس کے اوپر fine imposed ہو سکتا ہے ایک ہزار روپے تک کا یا پھر دونوں بھی اس کے اوپر imposed ہو سکتے ہیں ساتھی میں 273 یہاں پر کیا کہتا ہے sale of noxious food اور drink یعنی کی کوئی ایسا کوئی وقتی اگر noxious یعنی کی adulterated ملاوٹی کھانے کو sale کرتا ہے یہ پتا ہوتے ہوئے کہ یہ ملاوٹی کھانا ہے تو اس کو بھی یہاں پر سزا کا پراؤدھان ہے کیا اس کو یہاں پر چھے مہینے تک کی سزا مل سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک ہزار روپے تک کا fine imposed ہو سکتا ہے یعنی کی میں کھانا کھانے گیا وہاں پر دیکھا کی جو ریسٹرون ہے اس میں بہت ہی گندگی ہے صفائی ہے ہی نہیں اور اس کا جو کھانا ہے وہ contaminated ہے یعنی کی ملاوٹی ہے یا پھر اس میں کوئی کوکروچ اگرہ نکل آتا ہے یا کوئی کنکڑ پتھر نکل آتا ہے ایسے میں میں کیا کروں سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس ریسٹرون کی ایک چیز ہمیں یہاں پہ سمجھ لینے چاہیے کی کوئی بھی ریسٹرون یا پھر کوئی بھی فوڈ بنانے والا یا فوڈ سیل کرنے والا یہاں پر بینا لائسنس کے فوڈ کا بزنس آپریٹ نہیں کر سکتا یہاں پر سیکشن تھرٹی ون ہے ایف ایسے سے ایکٹ کا یعنی کی فوڈ سیفٹی انٹسینڈرڈ ایکٹ کا سیکشن تھرٹی ون جو کی کہتا ہے کی بینا لائسنس کی اگر کوئی وقتی فوڈ بزنس رن کرتا ہے تو اس کو یہاں پر پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور چھ مہینے تک کی سزا ہو سکتی ہے پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے ساتھی میں چھ مہینے کی سزا بھی اس کی اوپر ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کی بھئی کیا سبھی فوڈ بیچنے والوں کو یہاں پر لائسنس چاہیے فسس یا اسے تو جواب ہے نہیں جو چھوٹے چھوٹے وینڈرز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو ریٹیلرز ہوتے ہیں یا پھر سائیڈ سٹالز والے ہوتے ہیں نا فوڈ پا فوڈ پا پہ آپ سٹالز دیکھتے ہو ان سب کو یہاں پر جو ہے فوڈ کا جو لائسنس لینے کی فسس یا اسے ضرورت نہیں یہاں پر لکھا بھی ہے nothing contained ان دس سب سیکشن ون یعنی کی 31 میں جو دیا گیا ہے shall apply to petty manufacturers who himself manufactures or sells any article of food on a petty retailer hawker or itinerary vendor دیکھیں جو چھوٹے وینڈرز ہیں ان کو یہاں پر اس ایکٹ کے ذہت اس کی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اچھا سیکشن 54 یہاں پر کیا کہتا ہے کہ اگر مان لو میں کھانا مانگواتا ہوں یا پھر کھانا order کرتا ہوں کسی ریسوں میں جا کر اور اس میں کوئی ایکسٹرونیس میٹر نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہوگی جیسے میں نے ابھی کہا کہ کھانا مانگواتا اس میں کوئی کنکر پتھر نکل آیا یا پھر اس میں کوئی کوئی جیو جنتو نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہوگی تو اس کی یہاں پہ جو سزا ہے وہ سیکشن 54 ہے اس میں دی گئی ہے کیا کہتا ہے کی ایسا وقتی جو کوئی ایسا کھانا بناتا ہے یا پھر کسی سے بنوا کے سیل کرتا ہے جس میں کوئی ایکسٹرونیس میٹر نکل آئے اس کے لیے اس وقتی کو کیا سزا ملے گی ملے گی ون لیک روپی تک کھ فائن اس کے اوپر ایم پوز ہوگا شیل بی لائی بل ٹو وی ایک سکتا روپی یعنی کی ایک لاک روپی تک کھ فائن سکتا ہے دوسری بات یہ کسی کھانے 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 کے لیے کسی ریشتوں میں گئے تو ایسے یعنی کی اگر کچن خراب پائی گئی کچن میں گندگی ہے جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اس کو بھی یہاں پر کتنا فائن دینا ہوگا ایک لاکھ روپے تک فائن اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے شکایت کیسے کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے میں پھر بتا دوں شکایت کرنا تو بہت ہی آسان بنا دیا ہے فس ای نے فوڈ سیفٹی ان سٹینڈر آثورٹی آف ان ڈیا نے اس ایک تحت جو شکایت کیسے کر سکتے ہیں ملٹیپل ہمارے پاس پر پیس دیئے ٹول فری نمبر بھی ملے گا ویب ملٹیپل سادھان ہے یہ ویب سائٹ ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے فوڈ سیفٹی کنیکٹ کر کنیکٹ 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 کھا گے وہاں پر کوئی گڑ بڑ ہے تو اس کے اوپر کلک کرو آگے کیا کروگے کہتا ہے جی آگے آپ یہاں پر ریجسٹر کروگا ایسا کچھ کھلے گا اس کی اوپر آپ ریجسٹر کرو ریجسٹر کرنے کے بعد لوگ ان کرو ریجسٹر نیو کمپلین کے اوپر جاؤ اس کے بعد یہاں پر ایک باکس کھلے گا اس میں دیکھئے کیا اس ریسٹر کا نام ہے اگر نہیں تو یہاں پر Other Food Business Operator کھلک کرو ایک پورا پیج کھلے جہاں پر آپ ریلیونٹ details کھل کرنی ہے جو بھی details آپ کے مانگی جائیں جو بھی آپ سے details مانگی جاتی ہیں وہ fill کر دو and submit کے button کے اوپر پریس کر دو اس کے بعد ایک ایسا ticket number generate ہو گیا اس کے بعد آپ کام ختم ختم اس کے بعد جو ایسے کنٹینٹ کے ساتھ مل نہی والے ہیں and اگر آپ study iq کا کوئی course purchase کر رہے ہیں تو اس میں 33 channd 33 کر کے یہاں پر code apply کریں and 33% discount آپ کو یہاں پر ملے